دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے اور دیکھے جانے والا کھیل فوٹبال ہے اور اس کا ورلڈ کپ ہو تو سپورٹنگ دنیا میں اس سے بڑا کوئی ایونٹ نہیں ہوتا تاریخ میں پہلی بار اس ایونٹ کی میزبانی کسی مسلم کنٹری کو ملی تھی اور کتر نے مسلم ملک ہونے کا حق ادا کر دیا مغرب حیران ہے اور بھارت پریشان انہیں آگ کیوں لگی ہوئی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپننگ سیرمنی کی بات کرتے ہیں تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا معروف ندکار مورگن فریمن اور معذور حافظ قرآن غانم المرستہ کی گفتگو کے دوران قرآنی آیات کے حوالے لیے گئے جو لوگ عرب رہنماؤں میں اختلافات کی خبروں پر خوش ہوا کرتے تھے انہوں نے سعودی کراؤن پرنس، ترک صدر اور بہت سے عرب رہنماؤں کو ایک ساتھ دیکھا کتر نے اس ایونٹ کے دوران بہت سے دلیرانہ فیصلے بھی لیے جیسا کہ یہاں ہمجنس پرستی کو پرموٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی یہاں تک کہ شائقین کو الگی بیٹی کے فلیکس بھی سٹیڈیم میں لانے کی اجازت نہیں ملی بس اسی بات کو تو لے کر مغرب آگ بگولہ ہے اور کتر کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مگر کتر نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ ایک ایونٹ یا چند لوگوں کی خواہش پر اسلامک اصولوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے جو بھی یہاں آئے گا اسے ملکی قوانین کو فالو کرنا ہوگا خواتین کو شارٹس پہننے کی اجازت نہیں دی گئی ہے شراب پینے کی اجازت مقصود مقامات پر ہے مگر وہاں بھی اس کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہر کوئی سے افورڈ نہیں کر سکتا فینز ایریا میں جگہ جگہ ترجمے کے ساتھ حدیث نبی لگائی گئی ہیں اسلام تحائف دینے کو پسند کرتا ہے یہ روایت بھی ہمیں پہلے میچ میں نظر آئی جب میچ شروع ہونے سے پہلے شائقین کی کرسیوں پر ان کے لیے گفت بیکز رکھ دیے گئے اور معروف اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کو دوہا میں دیکھ کر بھارت تو ایسی آگ میں جل رہا ہے کہ جس کی چیخیں پوری دنیا سن رہی ہے یعنی اتنے بڑے ایونٹ کے دوران قطر نے کہیں بھی اسلامی اصولوں اور روایات پر کوئی لچک نہیں دکھائی بھائی یہی تو وجہ ہے کہ مغرب اور ہمارا مشرق یعنی بھارت کتنا پروپیگنڈا کر رہا ہے